اب بدلے گی ٹیم انڈیا کی تقدیر کیونکہ کوچ بننے کے لیے راجی ہو گئے ہیں گوتم گمبھیر جی ہاں دوستوں IPL 2024 میں اپنی منٹوشپ میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کو چیمپین بنانے والے گوتم گمبھیر ٹیم انڈیا کے اگلے ہیڈ کوچ بن سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کچھ خبروں نے اس بات کی پشتی کر دی ہے کہ گوتم گمبھیر ہی ٹیم کے اگلے ہیڈ کوچ بنیں گے حالانکہ گمبھیر نے اب تک اس مدے پر اپنی بات نہیں رکھی تھی لیکن اب ابو دھابی کے میڈیور اسپتال کے ساتھ خاص باتچیت میں گوتم گمبھیر نے ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ بننے کو لے کر سب کچھ صاف کر دیا ہے دراصل ایک چھاتر نے جب گوتم گمبھیر سے ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ بننے کو لے کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا لیکن اب جب سب اس ماملے پر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو جباو دے ہی دیتا ہوں میں ٹیم انڈیا کو کوچنگ دینا چاہتا ہوں اور اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہوگا اپنی نیشنل ٹیم کو کوچنگ دینے سے زیادہ گرب کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی آپ ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا پرتیندھتو کر رہے ہیں اور پوری دنیا بھر میں بھارتیہ ہیں گمبیر نے آگے کہا کہ یہ ایک سو چالیس کروڑ بھارتیے ہی ہیں جو ٹیم کو ورلڈ کپ جتانے میں مدد کریں گے اگر ہر کوئی ہماری تعریف کرنا شروع کر دے گا تو ہم کھیلیں گے اور ان کا پرتیندھتو بھی کریں گے اور ٹیم ورلڈ کپ بھی جیتے گی سب سے ضروری چیز یہاں یہی ہے کہ آپ کو نیڈر ہو کر کھیلنا ہوگا آئی پی ایل دو ہزار چوبیس سیزن میں کےکی آر کے منٹور گمبیر نے آئی پی ایل فرنچائزی کو لے کر کہا کہ ایک سرکشت ڈریسنگ روم خوشنما ڈریسنگ روم ہوتا ہے اور یہی انت میں کھتاب بھی جیتے ہیں اینے کےکی آر میں رہ کر اس منتر کو فالو کیا اور بھگوان کی دعا سے ہم کھتاب جیت گئے گمبیر نے سپورٹس مینشپ کو لے کر کہا کہ یہ بہت ضروری ہے اس سے آپ انشاثن سیکھتے ہیں اور سبھی کے ساتھ ایک سمان رہتے ہیں کرکٹ میں کوئی سینئر جونئر نہیں ہوتا کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے اس میں آپ اکیلے نہیں جیت سکتے آپ کو ٹیم کو اپنا پریوار بنانا ہوتا ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار سترہ میں گمبیر نے آخری بار کھلاڑی کے طور پر کےکی آر کے لیے کھیلا تھا اس کے بعد پچھلے سال وہ لکھنو سپر جائنس کے لیے منٹور بنے اور اس سال انہوں نے کولکاتا کے لیے جمعیداری سنبھالی ایسے میں کولکاتا میں آتے ہی انہوں نے ٹیم کو چیمپین بنا دیا جیت کے بعد بی سی سی آئی سچیو جائشاہ کو گوتم گمبیر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا ایسے میں اب اس بات پر بھی مہر لگ چکی ہے کہ ہر کوئی گمبیر کو ٹیم انڈیا کا ہیٹ کوچ بنانا چاہتا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں